بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دو اہم ترین دورے ہونے جا رہے ہیں طیب اردگان پاکستان آ رہے ہیں اور عمران خان چائنہ جا رہے ہیں عمران خان کا چائنہ کا دورہ اتنا زیادہ سٹرانگ ہونے والا ہے ایک بات آپ اچھی طرح سمجھنے پاکستان میں حالی میں بہت زیادہ پرپیگنڈا ہوا ہے سی پیک کو لے کر مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اور چائنہ جس کو اب ریلائز ہو گیا ہے جنہوں نے اپنے نیشنل ڈے کے اوپر مکمل طور پر نئے ڈرونز اور جتنے ایٹمی ہتھیار تھے نئے قسم کے اس کی نمائش کی یہ بیسیکلی دو ملکوں کو پیغام تھا انڈیا کو اور اس کے بعد امریکہ کو عمران خان اب جو اس دورے پر جا رہے ہیں اس میں ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ حالی کے اندر پاکستان میں جو چائنہ کے سی پیک کے حوالے سے جو آئی ایم ایف کا لون لینے کے بہت ساری چیزیں خراب کی گئی ایک تو اس کو ٹھیک کیا جائے گا جو کہ ریاست نے پوری طرح ٹھیک کیا ہے اب عمران خان جو دورہ کرنے جا رہے ہیں اس میں بڑے نئے ڈیولپنٹس اور نئے پلان ترتیب دیے جائیں گے خاص طور پر جو اپکمنگ جنگ ہونے جا رہی ہے پاکستان اور انڈیا کی یہ ہونی لازمی ہے چاہے جو مرضی کوئی کر لے یہ سمجھ لے کہ آج ہونی ہے دس دن بعد ہونی ہے ایک مہینے بعد ایک سال بعد یہ لازمی ہونی ہے کیونکہ انڈیا کا پاگلپن کشمیر کے اندر جو اس کی بربادی ہے وہ کسی وقت بھی کھل کر سامنے آ سکتی ہے اب چائنہ نے جو حالی کے اندر سٹریٹیجیز بنانی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے جانے ہیں دیکھیں اقوام متحدہ میں نہ آپ کا ایران نے ساتھ دیا ہے اور نہ ہی آپ کا سعودی عرب نے ساتھ دیا ہے یہ بات آپ کلیرلی اچھی طرح سمجھ لیجئے گا حالی کے اندر ڈاکومنٹری ریلیس کیا ہے مارٹین سمیت نے پی بی ایس کی جس کو فرنٹ لائن کی جانب سے ریلیس کیا گیا اس ڈاکومنٹری کے اندر ایک چیز کہی گئی تھی جو کہ شاید پاکستان کے میڈیا اور ہر جگہ پر اگنور کیا گیا لیکن اس ڈاکومنٹری میں ضرور بتایا گیا اس ڈاکومنٹری کے اندر ڈیویڈ اگنیٹیس کا انٹرویو لیا گیا جو کہ واشنٹن پوسٹ کے کولم نسٹ ہے اور دفاعی تجزیہ نگار بھی ہے انہوں نے اس ڈاکومنٹری کے اندر محمد بن سلمان کو کوٹ کرتے ہوگے کہا کہ انہوں نے کہا ہے اگر امریکہ ایران کے خلاف سہودی عرب کی مدد کرتا ہے اور وہ پورے میڈلیس میں ابر کر نکلتے ہیں تو وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹریڈ کو نارمل ریلیشن پر لا سکتا ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہے یہ پی بی ایس کی ڈاکومنٹری میں واشنٹن پوسٹ کے کولم نگار ڈیویڈ اگنیٹیس نے کہا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات سب سے زیادہ اگر پاکستان کے لیے خطرناک ہے تو ایران کے لیے خطرناک ہے اور اگر ایران کے لیے خطرناک ہے تو دیفنیٹلی بات ہے پھر چائنہ کے لیے خطرناک ہے اس کا چار سو ارب ڈالر کا وہاں پر سٹیک لگنے جا رہا ہے ایران کے اندر اور اس کو پتا ہے کہ ایران کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو ہمارے لیے پرابلم ہے دیکھیں اب افغان طالبان کا آل لیڈی ڈیلیگیشن جا چکا ہے چائنہ پاکستان صرف اس نے آنا ہے اور اس ساری صورتحال میں چائنہ نے ایران خان کا جو وزٹ ہے اس میں چیزیں ان کے سامنے رکھنی ہے کہ اب ہم نے کیا فیوچر میں کام کرنا ہے افغان طالبان کو پاکستان بھی بیک کرے گا افغان طالبان کو چائنہ بیک کرے گا روس بیک کرے گا ایران بیک کرے گا ترکی بیک کرے گا اور آنے والے وقت میں آپ کو ملیشیا بھی بیک کرتا ہوا نظر آئے گا اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کس لیول پر کام کرنے جا رہا ہے چائنہ کے ساتھ ہمیں خاص طور پر ملٹری تعاون کی ضرورت ہے اور اس لیے ہمارے حالات خراب ہیں پیسوں کی بھی ضرورت ہے لیکن اس وقت سب سے زیادہ چائنہ کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا سی پیک کا پروجیکٹ انڈیا سے بچائے اور انڈیا سے بچانے کے لیے اس کو پاکستان کی حد سے زیادہ ضرورت ہے کیونکہ جو کشمیر کے اندر حالی کے اندر کرفیو جب اٹھنا ہے تو خالی لڑائی پاکستان کی جانب نہیں آنی یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں لڈاہ کا ایشو بھی اٹھے گا اور چائنہ کے حوالے سے بھی لڑائی ہے انڈیا کے جو آرمی چیف اب آئے ہیں انہوں نے اور لیڈی بیان دیا تھا کہ اگر پاکستان اور چائنہ مل کر ہم پر لڑائی لڑیں گے تو ہم لوگ سروائیو نہیں کر پائیں گے یہی سب کچھ اب اس دورے میں ڈیسائیڈ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان کیا سٹیٹیجی اپنانی ہے افغان طالبان کے حوالے سے کیا کرنا ہے ایران اورن بورڈ ہوگا دیکھیں جب تک اس خطے کے اندر ایران کشمیر پر سٹینڈ نہیں لیتا تو پاکستان کے لیے ایران اور سعودی عرب کے لیے کوئی بھی کام کرنا بلکل فضول ہوگا اب پاکستان کے لیے وہی ملک ٹھیک رہے گا جو کشمیر کے حوالے سے سٹینڈ لے گا جس طرح آپ نے دیکھا ترکی نے لیا ملیشیا نے لیا چائنہ نے لیا ایران چھپ ہے لیکن آپ کو آنے والے وقت میں ایران بھی لیتا ہوا نظر آئے گا اس کی کیا وجہ ہے کشمیر کا ڈیریکلی ایشیو جڑا ہے انڈیا کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ چائنہ کی لڑائی ہے اور چائنہ کا اس میں پارٹی سپیشن ہے اگر پاکستان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اور خاص طور پر ایران کو ہٹ کیا جاتا ہے تو چائنہ کی انویسمنٹ تباہ ہوگی اب آنے والے وقت میں آپ کو ایران سٹینڈ لیتا ہوا نظر آئے گا کشمیر پر اور چائنہ اس چیز کو اچھی طرح دیکھنا چاہتا ہے اور پاکستان کو بتائے گا کہ ہم نے خطے میں کیا کرنا ہے اور آپ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے اور ہماری طرف سے کیا پالیسی ہونی چاہیے سب سے زیادہ چائنہ کو اپنی انویسمنٹ کا خیال ہے یاد رکھئے گا جب بھی پیسہ کسی کاروباری شخص کا ڈوبتا ہے یا کسی ملک کا اس کو نظر آتا ہے کہ مسائل خراب ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے وہ تیاری کرتا ہے سو امران خان کا دورہ انشاءاللہ نئی ڈیلز ہوں گی ہم لوگ بتائیں گے کس طرح اب اگلے لیول کے اوپر کام کرنا ہے چائنہ کا شکریہ بھی ادا کیا لیکن اب جو جنگیں ہونے جاری ہیں کہ کس طرح ہم نے افغان طالبان ایران ترکی ان سب کے ساتھ مل کر ایک بلوگ بنانا ہے اس بلوگ کی ترتیب کے لئے امران خان کا یہ دورہ انتہائی اہم ہے اور انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو آنے والے وقت کے اندر مزید اسلامی ممالک جن کی جان سٹیک پر لگی ہے وہ بھی کشمیر کا ساتھ دیتے آپ کو نظر آئیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں